بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی خیر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موسم ہو سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناپاکی سے عذاب قبر کیسے ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو آدمی ان قبروں میں متفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا یعنی جس سے بچنا بہت دشوار ہوتا بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا کچھ مشکل نہ تھا ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ پاک رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ چگلیاں لگاتا پھرتا تھا پھر رسول عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ایک تر شاک لی اور اس کو بیٹ سے چیر کر دو ٹکڑے کیے پھر ایک کپر پر ایک ٹکڑا گار دیا اور دوسرے پر دوسرا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کس مقصد سے کیا آپ نے فرمایا امید ہے جس وقت تک شاک کے یہ ٹکڑے بلکل خوشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی صحیح بخاری اور صحیح مسلم عذاب قبر کی چیخ و پکار کو آس پاس کی دوسری سب مخلوق سنتی ہے لیکن جن و انس عام طور پر نہیں سنتے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مسئلہ ہے کہ جب میت کو عذاب قبر مل رہا ہوتا ہے تو اس کی چیخ و پکار کی آوازیں ہر مخلوق کو سنائی دیتی ہیں سوائے جن اور انس کے یعنی انسان کو نہیں سنائی دیتی اگر سنائی دیتی تو پھر انسان کا جینہ اس دنیا میں دو بر ہو چکا ہوتا اور وہیں اس کی حکمت کی تفصیل بھی بیان کی جاتی رہتی ہے نیز صحیح مسلم کی ایک حدیث نقل کی جا چکی ہے جس میں بعض قبروں کے عذاب پر رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلہ ہونے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا پس یہ واقعہ جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عالم غیب کی بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کراتا ہے اور بہت سی ایسی آوازیں سنواتا ہے جن کو عام انسانوں کی آنکھیں اس علم میں نہیں دیکھتے اور ان کے کان نہیں سنتے بہرحال یہ بھی اسی قبیل کی ایک چیز ہے اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابوں کے عذاب کا سبب ان کے دو خاص گناہ کو بتلایا ہے ایک کے متعلق بتلایا کہ وہ چگلی کرتا تھا جو کہ ایک سنگین اقلاقی جرم ہے اور قرآن مجید میں ایک جگہ اس کا ذکر ایک کافرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا ہے فرمایا گیا ہے کلم اور کتاب قدیمہ کے بہت بڑے عالم قابِ عربہ سے مروی ہے کہ تورایت میں چگل خوری کو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے یعنی چگل خوری کرنا صرف دین اسلام میں ہی نہیں بلکہ عوریت اور انجیل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور دوسرے کا عذاب کا سبب آپ نے یہ بتلایا کہ وہ پشاپ کی گندگی سے بچاؤں اور پاک صاحب رہنے میں بے احتیاطی کرتا تھا دونوں کا حاصل مطلب یہی ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں اس واقعے کی تفسیر بھی بیان اسی طرح کی گئی ہے اور اس کا حاصل بھی یہی ہے بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ پشاپ کی گندگی سے اسی طرح دوسری ناپاکیوں سے بچنا یعنی اپنے جسم اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے اہم احکامات میں سے ایک ہے اور اس میں کوتائی اور بے احتیاطی ایسی مصیبت ہے کہ جس کی سزا آدمی کو قبر میں بھگتنی پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ایک طرح شاکھ منگوائی اور بیٹ سے اس کے دو ٹکڑے کر کر ایک ایک ٹکڑا ان دونوں کی قبروں پر گار دیا بعض صحابہ نے جب اس بات کی دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جب تک ان ٹکڑوں میں کچھ تری رہے گی اس وقت تک کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کی جاتی رہے گی کسی طرح کی شاکھ میں جب تک کچھ دریئے نمی رہتی ہے اس وقت تک وہ زندہ رہتی ہے اور اس وقت تک وہ اللہ کی تسبیح وہ حمد کرتی رہتی ہے گویا قرآن مجید کی آیت کا مطلب ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ ہر چیز اس وقت تک جب تک کہ اس میں کچھ زندگی ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ تسبیح کرتی رہتی ہے اور جب اس چیز کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی حمد و سنہ بھی ختم ہو جاتی ہے پہرحال اس کی بنا پر ان حضرات نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس فیل اور اس کے اس ارشاد کی توجیح یہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی شاک کے یہ دو ٹکڑے ان کبروں پر اس لیے گاڑے کہ ان کی تسبیح و حمد و سنہ کی برکت سے عذاب میں تکفیف ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں کہ خوش کونے تک تکفیف کی جو امید ظاہر فرمائی اس کی بنیاد بس یہی ہے لیکن اکثر شاہرہین نے اس توجیح کو غلط قرار دیا ہے اور ہمارے نزدیک بھی یہ توجیح بلکل غلط بلکہ وہ حمل ہے ذرا گوھر کرنے سے ہر شک سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس نقطہ نظر سے کیا ہوتا تو خجور کی شاک چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹکڑے قبروں پر نصف نہ کرتے بلکہ وہ تو دو چار دن میں خوش ہو جاتے ہیں اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں پر کوئی پودا نصف کرا دیتے جو برسہ برس تک ہرا رہتا دوسری واضح دلیل اس توجیح کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ و نقطہ نظر یہ سمجھا ہوتا تو وہ سب ایسا ہی کرتے اور ہر قبر پر شاک نصف کرتے بلکہ درخت لگاتے اس دور میں عام رواج ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہوا بہرحال حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور اس ارشاد کی یہ توجیح بلکل غلط ہے اور پھر اس توجیح پر بزرگان دین کے مزارات پر ہارپور چڑھانے کی مشرکانہ رسم کا جو جواز نکالا ہے تو روح اسلام کے سک خلاف ہے پس صحیح توجیح رسول عقب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور ارشاد کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کے لئے تکفیف عذاب کے لئے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک ہری شاک کے دو حصے کر کے ان قبروں پر ایک ایک گار دیجئے جب تک اس میں تری رہے گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تکفیف کر دی جائے گی صحیح مسلم کے آخر میں حضرت جوبر رضی اللہ عنہ کی اکتبیل حدیث ہے اس میں بھی دو قبروں کے عذاب کا ذکر ہے اور دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت جوبر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ ان درختوں میں سے دو شاکے کاٹ کر فلا جگہ ڈالاؤ حضرت جوبر فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی بابت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں دو قبریں ہیں جن پر عذاب ہو رہا تھا میں نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف عذاب کی صدا کی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات قبول فرمائی کہ جب تک یہ شاکے تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی بحرال حضرت جوبر کی اس روایت سے یہ بات سرحتن معلوم ہو گئی ہے کہ ہری شاکوں کو یا ان کی طریق و عذاب قبر کی تخفیق میں کوئی دخل نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی گئی تھی کہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہم اتنی مدت کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں گے بس اصل چیز تھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بنا پر ایک محدود مدت تک کے لیے تخفیف کا فیصلہ شاہرہین نے اس حدیث کی شرح میں اس پر گفتگو کی ہے یہ دو قبرے جن میں رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خجور کی شاکوں کے ٹکڑے گارنے مسلمانوں کی تھی یا غیر مسلموں کی اور پھر ترجی اس کو دی کہ یہ قبرے مسلمانوں کی تھی اس کا ایک واضح کرینہ خود اسی حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب کے سبب چگل خوری کی عادت اور پیشاب کے معاملے میں بے احتیاطی اور لا پروائی بتلائی ہے حالانکہ یہ قبرے کافروں کی ہوتی تو عذاب کا سبب بڑا ان کا کفر اور شرک بتلایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا احتیاط کرنے سے کہ ہم بہت سے عذاب اور گناہوں سے بچ سکتے ہیں پیشاب کرتے وقت اس کے چھیٹے اپنے جسم اور کپڑوں پر پڑھنے نہ دیں اپنے جسم اور کپڑوں کو ان چھیٹوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے اسی طرح میری پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے چگل خوری کے نقصانات بتائی ہیں چگل خوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عمال کے کرنے سے محفوظ رکھے ہمیں وہ طور طریقے اپنانے کی توفیق عطا کرے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اپنی خاص دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ